اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم و لعنت اللہ على عدائه مجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصرہ ان الانسانا لفی خسرہ اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات و تواثوا بالحق و تواثوا بالصابر سورہ مبارکہ والعصرہ اسلامی معاشرے میں شخصیت کا کردار اور خاص لوگ معاشرے کی زندگی کی زمانت لیتے ہیں وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے کہ جہاں شخصیتیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتی ہوں اس عنوان کو گزشتہ آٹھ روز اپنے مہترم سننے والوں کی خدمت میں بیان کرتا رہا آج نومحرم ہے واقعہ کربلا شہدہ کربلا کی قربانیاں نومحرم سے شروع ہو چکیں اس لیے کہ جب پسر سعاد نے پہلا تیر امام حسین کی طرف پھینکا تو آغاز واقعہ کربلا نومحرم کو ہو چکا یہ فرزند زہرہ کی حکمت تھی کہ جو مشیعت الہی کے مطابق آشورہ کو مقام ملنا تھا اسے پاسدار مشیعت الہی کیسے نظر انداز کر دیتا لہٰذا فرمایا ہمیں ایک دن محلت شاہیے جملہ تو حسین کا یہی تھا لیکن حقیقت یہ بتاتی ہے کہ حسین نے بہت سو کو محلت دی کہ اب بھی اپنے فریضے کی طرف غور کر لو اپنی ذمہ داری کا احساس کر لو حضیدان اکرامی آج مجھے اس مجلس میں گزشتہ تمام مجالس کی نسبت اپنے فریضے کا زیادہ احساس ہے اس لیے کہ مجمع یہ محترم سننے والے یہ محترم رونے والے یہ ازداران امام حسین اپنی گونہ گون مصروفیات کی وجہ سے گزشتہ آٹھ روز بہرحال اس کیفیت میں نہیں تھے جو آج اور کل رہیں گے اور میری آواز اسلام آباد کے اہوان میں بھی سنی جا رہی ہے میری آواز جو آپ کی آواز ہے جو حسینی ازدار کی آواز ہے جو گریہ کرنے والے کی آواز ہے جو اس پاکستان کو بنانے والے کی آواز ہے جو اس پاکستان کو بچانے والے کی آواز ہے ازدار سے بڑھ کر محب وطن کوئی اور نہیں ہو سکتا امام حسین کے چانے والے سے بہتر پاکستان کا تحفظ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ ماضی میں بھی ثابت ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ وقت آیا تو یہ رونے والی آنکھیں اور یہ سینے پہ پڑھنے والے یا حسین کے ساتھ آہات امام حسین کے ازدار پاکستان کی حدوں کی حفاظت ایسے کر کے دکھائیں گے وہ ٹیڑھی آنکھ ہیں کہ جو پاکستان کی طرف کسی بدنیتی سے دیکھ رہی ہوں وہ کم سے کم ہوشیار ہو کر بیٹھیں بیدار قوم ہے جس نے ماضی میں بھی پاکستان بنایا اور اب مستقبل میں بھی بچائے گا آج میں اپنی گفتوگو کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں آج اپنی گفتوگو کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں پہلا میری گفتوگو کا حصہ یہ ہے میرے عزیزو مجلس اعضاء میں شخصیات تشریف فرمائیں علماء اکرام تشریف فرمائیں اور یہ عزیزو دار جس کی آنکھوں کی طرف فاطمہ زہرہ کی نگاہیں ہوں جس کے آنکھوں سے بہت ہوئے آنسوں کو زہرہ اس لیے کہ میرے چھٹے امام کی حدیث ہے جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو جناب سیدہ مجلس میں آجاتی ہے بیدہ خرقتن اور بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے خرقہ ہوتا ہے ایک کپڑا ہوتا ہے تصمو دمو الباقین میری بی بی اس خرقے سے اس رومال سے اس پارچے سے اس کپڑے سے عزاداروں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو صاف کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی محراج نہیں ہے رونے والے کیلئے اس سے بڑا مقام نہیں ہے اس کسی عزادار کیلئے اور یہ بھی جملہ کہوں اگر فرش عزا پر بیٹھنے کا ان کھڑے ہونے والوں کو موقع مل جائے تو یقیناً بیٹھنے والے کا مقام کچھ اور ہے اس لیے کہ اس فرش عزا پر رسول اللہ آکر بیٹھتے ہیں اس فرش عزا پر جناب سیدہ آکر بیٹھتی ہیں عزیزانِ گرامی روایات ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا پہلا حصہ میری گفت ہوگا کیا سبب ہے کہ چودہ سو برس گزرنے کے بعد آج بھی حسین زندہ ہے آج بھی واقعہ کربلا تازہ ہے آج بھی ذکرِ حسین میں تازگی پائی جاتی ہے بلکہ میں جملہ کہوں جو جینا چاہتے ہیں وہ ذکرِ حسین کرتا ہے جو حیات مانگنا چاہتا ہے اسے فرش عزا پر آنا ہوگا جو چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے جو چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے اسے امامِ حسین کا نام زبان پر لینا پڑے گا وہ لوگ مٹ گئے جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا وہ لوگ باقی ہیں جو یہاں حسین کی آوازیں بلند کر رہے ہیں سب ملکہ جواب کیا سبب ہے کیا سبب ہے کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی آج ذکرِ امامِ حسین تازہ ہے تین سبب ہیں عزیزو بہت جلدی جلدی ارس کروں گا میرے مطالعہ کے مطابق پہلا سبب ارادہِ قرورتار یہی ہے کہ حسین زندہ رہے اللہ کے ارادے دو طرح کے ہیں علماء اکرام تشریف فرمائے اہلِ سنت کے علماء تشریف فرمائے اللہ کے ارادے یا ارادہ تشریعی ہے یا ارادہ تقوینی ہے اللہ چاہتا ہے معاشرے میں گناہ نہ ہو معاصیت نہ ہو اطاعتِ الٰہی رہے کسی اس کے ساتھ ظلم نہ ہو کوئی گناہ سرزد نہ ہو اللہ نے جو شریعت میں احکامات نازل کر دیئے وہ اللہ کا ارادہِ تشریعی ہے مگر یہ ارادہِ تشریعی تخلف پذیر ہے اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تو چاہتا ہے کہ سب نماز پڑھیں لیکن نہیں پڑھتے اللہ چاہتا ہے سب گناہ نہ کریں لیکن بہت سے گناہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے ارادہ ارادہِ تشریعی ہو اس کی خلاف ورزی ممکن ہے لیکن ارادہِ تکوینی کی خلاف ورزی ممکن نہیں ہے اللہ نے تیہ کر لیا وہ ہوگا اللہ نے بہت ساری چیزیں ارادہِ تکوینی کے تحت لیں جو فضیلت کا جملہ سننے کو بیٹھیں وہ جملہ کہوں اللہ نے بہت سارے ارادہِ تکوینی کیے ہیں ان ارادہِ تکوینی میں ایک ارادہ یہ ہے اے اہلِ بیعت میں تمہیں پاک رکھوں گا کوئی نجاست تمہارے قریب نہیں آئے گی درود بھیجے محمد و آلِ محمد یہ ارادہِ تکوینی پروردگار ہے اہلِ بیعت کو اللہ نے پاک بنایا ہے پاک رکھا ہے پاک رہیں گے نجاستیں اہلِ بیعت سے دور ہیں اور اللہ کے ارادہِ تکوینی میں ایک ارادہ یہ ہے یہ لوگ ارادہ کر چکے ہیں کون ایک اللہ کا ارادہ ہے اور ایک دشمنانِ حسین کا ارادہ ہے یہ ارادہ ایک اللہ کا ہے اور ایک دشمنانِ حسین کا دشمنانِ ازداری کا ارادہ ہے دشمنانِ ازداری کا کیا ارادہ ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآنِ مجید میں اور یہ ارادہ کیونکہ ہیں کہ لَيُتْفِهُ نَوْلَّهِ بِعَفْوَائِهِ کہ اللہ کے نور کو فونکوں سے بجھائیں اللہ نے ان کے ارادوں کو کتنا کمزور دایا فونک کمزور ترین طاقت کے اظہار کو کہا جاتا ہے اس سے زیادہ کمزور طاقت کوئی نہیں ہوتی کمزور ترین طاقت کو فونک کہا جاتا ہے ادھر اللہ کا نور جو طاقتور ترین وجود ادھر بجھانے والے کا ارادہ جو کمزور ترین طاقت خبردار یہ مجھ سمجھنا کہ نورِ اللہ تمہاری فونکوں سے بجھنے والا ہے اللہ اپنے نور کو باقی رکھے گا لیکن اس کو بجھانے والے ممکن ہیں بظاہر مسلمان شکل میں ہوں بظاہر اسلامی پہرائے میں ہوں اور لباس میں ہوں لیکن عزیز آنِ گرامی میں انہیں دعوتِ فکر دینا چاہتا ہوں جو امامِ حسین کی عزداری کی مخالفت کرتے ہیں اور بظاہر لبادہ اسلامی اورا ہوا ہے آپ نے سن لیا نہ تو تین دن پہلے ایک چینل پر اور چین اخباروں میں کہ جلوس روڈوں پر نکلتے ہیں یہ جو یا حسین کی آوازیں آتی ہیں یہ ہمارے احساسات کو مجروع کرتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں جن کے احساسات یا حسین سے مجروع ہوتے ہوں جن کے احساسات علم اور تازیہ سے مجروع ہوتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں تمہارے احساسات مجروع ہوتے ہوں گے مگر اس کا فائدہ تمہیں نہیں ملے گا کافر کو ملے گا کتنا ہی مسلمان امام حسین کی ازاداری کے خلاف کچھ سوچے لیکن عزیزان اگرامی اس کا فائدہ اس مسلمان کو بھی نہیں پہنچے گا اس کا فائدہ کافر کو پہنچے گا لو کرحل کافرون اس لیے کہ بجھانے والے ممکن ہیں دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت پر غور فرمائیں میں نے جو غور کیا ہے ارادہ کافر کا نہیں بتا رہا اللہ اس میں یریدونہ میں کافر نہیں ہے فائل امومی ہے بات علماء اکرام کو سبق سناوں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے یریدونہ کا فائل امومی ہے ہاں کراہت کافر کو ہوگی اگر حسین کا ذکر ہو گیا محال فرض کر رہے ہیں محال فرض کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ مسلمان کو نہیں پہنچے گا کافر کو پہنچے گا یہ کافر کی تمنہ ہے کہ یا حسین کی آوازیں بلد ہو جائیں یہ مشرق کی تمنہ ہے کہ یا حسین کی آوازیں بلد ہو جائیں بند ہو جائیں یہ اسرائیل جانتا ہے کہ اس حسین میں دم کتنا ہے لبیک یا حسین اس کا فائدہ اس کا فائدہ مسلمان کو نہیں پہنچے گا میں آج چہرہ دکھانا چاہتا ہوں بہت سے مسلمانوں کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں بہت سے مسلمانوں کو تم سمجھ رہے ہو یا حسین کی آوازوں سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا اگر بند ہو گئی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا زلیل ہو جاؤ گے خوار ہو جاؤ گے تمہاری زندگی جیتے جی مردہ کہلاؤ گے تمہیں اگر زندگی چاہیے تو اس کے ساتھ مل جاؤ جو زندہ جاوید ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا وجود حسین ابن علی کا اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ ذکر باقی رہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ جو پابندیاں یہ جو سیکیورٹی کے نام پر یہ جو تحفظ کے نام پر جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں اس لیے ان کی دانس میں یہی طریقہ تھا ہمیں تحفظ دینے کا لیکن عزیزان اگرامی عزداروں کو تکلیف ہوئی ہے اور بیمار ذہنوں کی بیماری میں اضافہ ہوا ہے کہ اگر یہ دو تین سال تک رکاوٹیں ایسی رہیں تو ان کی بیماری میں اضافہ ہوگا اور شاید مطالبہ یہ ہو جائے کہ ہمارے ان دس دنوں کے اندر زندگی مختل ہو جاتی ہے مفلوج ہو جاتی ہے میں نے پہلی محرم کو بھی کہا تھا اور آج نو محرم کو تقرار کر رہا ہوں ہم ساتھ ہمارے کہنے پر جناب برگیڈیا صاحب نے ساتھ محرم کو چھوڑ کے آج محرم سے جلوسوں کی وجہ سے رستے روکے ایک دن کم ہے انہوں نے پریس کانفرنسوں کی وجہ سے ہمارے مطالبات کی وجہ سے لیکن عزیزان اگرامی میں مخاطب ہوں ان لوگوں کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ازاداری کی وجہ سے اور ازاداری کے اندر رکاوٹوں ڈالنے کی وجہ سے ان کی بیماریوں میں اضافہ ہو جائے میں نے مخاطب کرنا چاہتا ہوں نہیں ازادارو نہیں عزیزو ہم سات محرم سے مارکیتیں بند کرنے کے قائل نہیں ہیں ہم تو روزِ آشورہ مارکیتیں کھلنے کے قائل ہیں تاکہ معلوم ہو حسینی معیشت کا نظام کیا ہے تاکہ معلوم ہو نظامِ تجارت حسین نے کیسے دیا ہے تاکہ معلوم ہو زندگی گزارنے کے دستور کسے کہا جاتا ہے آشورہ کو بھی کھلی رہنی چاہیے مارکیتیں اگر معاشرے میں چور بڑھ جائے تو چور کو پکڑو گے یا رہنے والوں کو کہو گے اپنے مال ختم کر دو کہیں چور ہی نہ ہو جائے چور کو پکڑو چور کو پکڑو تمہیں پتا ہے چور کون ہے تمہیں پتا ہے چور کون ہے شاید صوبائی سطح کے لوگوں کو پتا نہ ہو بلکہ میں تو بعض اوقات کہتا ہوں ملکی سطح کے لوگوں کو بھی نہیں پتا انہیں تو خود نہیں پتا کہ یہ کب تک بھی عزیزانِ گرامی میں اس قوم کا نمائندہ ہوں اس وقت مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی کی طبیعت پر گرانی آئے گی یا آسانی آئے گی مجھے تو اس سے غرض ہے انہیں خود نہیں پتا کہ کب تک معاملات چلتے رہیں گے یہ تو رات کو سوتے تو معلوم نہیں ہوتا کہ صبح حکومت باقی رہے گی ہے نہیں معاملات تو کہیں اور سے تہ پا رہے ہیں معاملات تو کہیں اور سے تہ پا رہے ہیں عزیزانِ گرامی ذرا محسوس کیجئے گا لہٰذا تو چاہتے ہیں روزِ آشورہ بھی مارک منہ رہے ہیں لیکن بہرحال میں اپنی مجلس کے دوسرے بیان میں چند باتوں کی طرف آپ کی خدمت کو آپ کی خدمت میں چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا پہلا موضوع یہ کہ اللہ چاہتا ہے حسین کا ذکر واقع ہے دوسرا اس ہی موضوع کے اندر دوسرا صبح امام حسین کے ذکر کی باقہ وہ ہے حسین کا خلوص جو کام بھی سچائی سے کیا جائے جو کام بھی خلوص سے کیا جائے جو کام بھی للہیت سے کیا جائے جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جائے وہ کام ختم نہیں ہوتا کرنے والا شاید بظاہر قبر کے حوالے ہو جائے مگر وہ زندہ ہوتا ہے امام حسین میں جس انداز سے اپنے خلوص کا اظہار فرما رہے ہیں ان لاشوں پر حسین مستقی ہوئے ہیں اور یہ بھی حسین کی کمال انسانیت کی دلیل تھی ایک جنابِ ابباس کے کٹے ہوئے بازوں کو دیکھ کر اور ایک جنابِ علی اسغر کے لاشے پر سات مرتبہ آگے گئے سات مرتبہ پیچھے آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ آوازِ بلند کی امام بہت مسترب تھے اور تیسرا لاشا جس پر حسین مسترب تھے وہ حضرتِ علی اکبر کا لاشا تھا حسین ابن علی بہت مسترب تھے پھر میں ایک مجلس میں کہہ چاہتا ہوں مسترب ہونا اور ہے اور پرسکون ہونا اور ہے حسین مسترب بھی تھے اور پرسکون بھی تھے یہ تضاد نہیں ہے دل دھڑک رہا ہو آنکھوں میں آسو آ رہے ہو لیکن چہرے پر اتمنان ہو یہ کارنامہ حسین ابن علی کا ہے ان تین لاشوں پر میرے مولا مسترب ہیں رو رہے ہیں آنکھوں میں آسو ہیں حسین ابن علی کے لیکن عزیز آنِ گرامی خاص طور پر جنابِ علی ازغر کے لاشے پر امامِ حسین نے اس لاشے کو دیکھ کے فرمایے تَحَوِّنَ عَلَيَّا أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ یہ مصیبت مجھ میں آسان ہو جاتی ہے جب میں یہ سوئے ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے مجھے جسے دکھانا تھا وہ دیکھ رہا ہے مجھے جس کی خدمت میں اپنی قربانی دینی تھی وہ دیکھ رہا ہے حسین کا خلوص تَرَقْتُ الْخَلْقَةُ الرَّنْ لِحَوَاكُ سب قربان کرنے کے بعد حسین ابن علی نے یہ روای پڑھی یہ شیر کہا اور شیر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی استراب کی کیفیت میں ہو انتہائی اتمنان کی کیفیت میں فرماتے ہیں تَرَقْتُ الْخَلْقَةُ الرَّنْ لِحَوَاكُ اللہ میں تاری مخلوق کو تیرے لیے چھوڑ دیا کس کے لیے چھوڑا ہے حسین میں یہ مجمع آج حسین کی خاطر کیوں جمع ہے اتنا مجمع آج حسین ابن علی کی خاطر پوری دنیا میں کیوں جمع ہے اس وجہ سے اسرِ آشور حسین اکیلے کھڑے تھے حسین ابن علی اکیلے کھڑے تھے جو بہتر آئے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے یہ حسین کا خلوس فرماتے ہیں اور اب میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تا کہ تیرا قرب نصر ہو جائے خلوس حسین ابن علی کی سچائی حسین ابن علی کی پیغام ہے آج نو محرم کو کہ جو کام سچائی سے کیا جائے خلوس سے کیا جائے وہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا اور تیسرا سبب جو حسین ابن علی کی قربانی آج تک زندہ ہے اور اپنے مجلس کے دوسرے موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ ہے حسین کی حکمت زمین خرید رہے میرے مولا مولا آپ کو تو آٹھ دن رہنا ہے بتانا چاہتے ہیں جہاں میری قبر بڑھا ہی وہ میری زمین ہونی چاہیے جہاں میرا مزار بنے گا وہ میری اپنی جائداد ہونی چاہیے اور بتانا چاہتے ہیں حسین ابن علی اپنی ملکیت میں رہ رہے تھے یہ جس نے آ کر مارا ہے وہ آر جی ہے وہ باغی ہے وہ ہے کہ جس نے آ کر خروج کیا ہے اور حسین کا گھر برباد کر دیا بچے مار دئیے ہم تو اپنے گھر میں رہ رہے تھے ہم اپنی سرزمین پر آباد تھے حسین ابن علی کی حکمت شہدہ کی ترتیب میں امام حسین کی عظیم حکمت پوشیدہ ہے یہ جو شہدہ کی ترتیب ہے سب سے آخر میں علی اصغر یہ بغیر حکمت کے نہیں ہے حسین ابن علی کی آج کا دن تو ایسا ہی ہے فضائل میں ہی مسائب ہیں جب کوئی تحریر تیار کی جاتی ہے تو اسے محتبر بنانے کے لیے اس پہ مہر لگائی جاتی ہے اور مہر کو آخر میں لگایا جاتا ہے اور مہر چھوٹی ہوتی ہے حسین ابن علی نے تحریر شہدہ مرتب کیا اسے مرتب کرنا چاہتے تھے محتبر بنانا چاہتے تھے آخر میں علی اصغر کی مہر لگا دی عجر حکم اللہ امام حسین کی حکمت جس نے آج تک کربلا کے واقعے کو زردہ کیا ہوا پچانوے لاکھ افراد تھے کرکل کل کربلا میں ایک کروڑ کے قریب نو محرم کو کربلا میں افراد تھے پاکستان میں نہیں دنیا کا سب سے بڑا مجمع ان عاشقوں کا مجمع ہے شمِ ہدایت کے گرچک کر کٹ رہے ہیں حسین ابن علی کے مزار کے گرد اور کل اور آج کی تاریخ میں صرف گمبت پر لہراتا ہوا سرخ رنگ کا پرچم نظر آ جائے یہی عزدار کے لیے کافی ہوتا ہے یہ میرا بچہ یہ میرا جوان یہ میری قوم کا فرد سوال کرتا ہے کہ امام حسین کے گمبت پر سرخ رنگ کا پرچم کیوں لگا ہوا ہے امام ر Live کے گمبت کے اوپر تو سرخ رنگ کا پرچم نہیں ہے دیگر آئیمہ کے مزارات کے گمبت پر تو سرخ رنگ کا پرچم نہیں ہے یہ حسین ابن علی کے گمبت پر سرخ پرچم کیوں ہیں اس کا جواب یہ ہے جس کے خون کا بدلہ بھی ہوتا ہے اس کی قابر پر سرخ رنگ کا پرچم لگا دیا جاتا ہے کون لے گا بدلہ اتنا بڑا مجمع کہتے ہیں اپنے مولا کو بھول دے بھول دے صاحب اس زمان کو بلائیے مجلس میں صاحب فرش عزا ہے بھانی ہے مجلس عزا کے انہیں پرسا دینا ہے نا امام حسین کے فرزند کو یوسف زہرہ کو دل بند حسین کو امام حسین فرماتے ہیں اگر میں نے مہدی کو پا لیا ہوتا تو ساری زندگی حسین خدمت کرتا مہدی کی یہ حدیث ہے دعا کریں اللہم صلی اللہم ساری صیبتیں ختم ہو جائیں گی سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر صاحب آ جائیں مالک و مولا آ جائیں امام حسین کی حکمت جو سبب بنی کہ آج تک واقعہ کربلا تازہ ہے میری مجلس کا دوسرا حصہ میں مخاطب ہوں اسلام عباد کے ایوان سے صوبائی ایوانوں سے ایوان اقتدار سے میرا فریضہ بنتا ہے عزیزوں اور میرے لئے خیال تقویت کا باعث ہے کہ اس عشرہ مجلس کے ایک مدت تک خدمت گزار علامہ رشید ترابی نو محرم کو قومی مسائل پر بات کرتے تھے میرے تقویت کے لئے میرے خیال کو تقویت پہنچائی اس بات نے میں نے ان کی مجلس نہیں سنی براہ راست لیکن یہاں تشیف فرمائے وہ میری بات کی تائید کریں گے اور تائید کریں گے تو سب کے لئے اچھا ہے نئی بھی کریں گے تو میں بات کروں گا اور وہ یہ کہ سب سے پہلے بہت ہی علاقائی مسائل کے طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کشمیر میں آزاد کشمیر میں پچھلے سال نو محرم کو آج ہی کی تاریخ میں چودہ افراد شہید ہوئے توقات بعض گھروں پر علم لگے ہوئے عزیزو اور ہماری قوم اس کی وجہ سے ان سے محبت بھی کرتی ہے اس لئے کہ ہمارے ہاں بیعت کی محبت ہی میار ہے لیکن توقعات بڑھ جاتی ہیں افراد سے چودہ افراد آزاد کشمیر میں نو محرم کو پچھلے سال شہید ہوئے اب تک ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوئے اب تک ان کے ساتھ کوئی محبت کا سلوک روا نہیں رکھا گیا ہے آزاد کشمیر کا میں نے آج اور کل تین دن سے تقریباً پورے پاکستان کی اہم شخصیات کو فون کر رہا ہوں بلوچستان رابطہ کیا ہے سرحد رابطہ کیا ہے پنجاب رابطہ کیا ہے آزاد کشمیر رابطہ کیا ہے شمالی اقلاق اجات کے اہم لوگوں سے سوالات کیے ہیں یہ آپ کے ملک کے مسائل آپ کے صوبے کے مسائل کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مجمع ہے یہ کراچی میں مجمع باپا ہو رہا ہے مجلس باپا ہو رہی ہے یہاں کی آواز جن کا کام ہی لکھ اور پہنچانا ہے پہنچائیں صاحبان اقتدار کو اور مجلس میں روزانہ باز ذمہ دار تشریف لاتے رہے انہیں بھی مخاطب کر رہا ہوں دوسرا مسئلہ آزاد کشمیر کا یہ ہے مغبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں رشتدار و خاندان بٹے ہوئے یہ ایک دوسرے سے ملنے کے محتاج ہو گئے ہیں حکومت مسئلہ حل کرے آنے جانے پابندی ہے شادی بیاؤں میں مرنے جینے میں ایک دوسرے کے لئے مشکلات کا سامنا ہے اس وقت آزاد کشمیر کے سننی کا بھی یہی مسئلہ ہے شیعہ کا بھی یہی مسئلہ ہے اور وہاں سے کہا ہے کہ ہماری بات پہنچائیں اوپر تک یہ ملاقاتیں یہ رابطیں یہ عاب و دورفت بند ہیں پارا چنار پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا کیا پارا چنار کی وادی پاکستان کی حدوں سے بہار ہے اگر پارا چنار کی پاکستان کی حدوں میں ہے تو پارا چنار میں رہنے والا ایک سنی ایک شیعہ پاکستان میں آنے جانے پر کیوں پابند ہے کیوں مشکلات کا شکار ہے وہ ایک سوبے سے دوسرے اپنے وطن میں نہیں جا سکتا اپنے وطن سے دوسرے علاقوں میں نہیں آ سکتا اس کی جان کو تحفظ نہیں ہے اس کے مال کو تحفظ نہیں ہے افغانستان سے بھی ہو کر نہیں آرے میرے عزیز وہاں بھی انہیں مارا جا رہا ہے وہاں بھی ان کے خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں آج کی خبر یہ ہے کہ افغانستان کے رستے پر بھی حملے ہو رہے ہیں محفوظ نہیں ہے پارچنان کا مومن ہنگو کا مومن کوہٹ کا مومن لہٰذا سمجھ میں نہیں آتی بات آگے بڑھئے تھوڑا سا پنجاب میں روٹ پرمیٹس کی باتیں ہیں عزداری کو محدود کرنے کی باتیں ہیں فیصل آباد اور جھنگ کے انتظاریاں نے ہماری ایک طلبہ تنظیم آئیے سو پر بعض باتوں کی قدخن لگائی ہمیں برداشت نہیں ہے وہ مرکزی صدر نے مجھے بتایا ہے بعض پریشانیوں کا شکار ہے وہاں طلبہ تنظیم یہ میٹنگوں میں تیہ پا جاتا ہے کہ مجلس حسین جب ہوگی جب یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی بجلی نہیں جائے گی اسی مجمع میں پہلی مجلس میں چلی گئی تھی اسی مجلس میں پہلی مجلس میں چلی گئی تھی نہیں عزیزانِ گرامی سنجیدہ نہیں ہے یہ لہٰذا انہیں سنجیدہ ہوا پڑے گا تھوڑا سا اور آگے آئیے عزیزانِ گرامی بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ میں بہت ہی محتاطانہ لحجے میں ارز کر رہا ہوں دو طرح کے قتل ہو رہے ہیں وہاں ایک غیر بلوچ اور ایک شیہ دونوں کی چینے الہدائیں دونوں کو مارنے والے الہدائیں دونوں کو مارنے والے اور ختم کرنے والے اور عزیزان پہنچانے والوں کی ٹیمیں الہدائیں مگر جب وہ ٹیمیں کہیں جا کر پہنچتی ہیں تو ایک ہی ہاتھ ہے جس کے ہاتھ میں باگڈور ہے اور وہ ایسا شجرِ ممنوع ہے کہ اگر میں نے یہاں ذکر کر دیا تو عزیزانِ گرامی انہیں برداشت نہیں ہے ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد ایک ہاتھ میں جاتی ہیں دونوں کی ڈوریں غیر بلوچ بھولی وہی لوگ مروا رہے ہیں جو شیعوں کو مروا رہے ہیں اور عزیزو ایک اہم مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ محرم سے دو دن پہلے بھی اور محرم کے درمیان بھی پاکستان کے اندر ایک نازات مذہبی جماعت جسے حکومتِ وقت نے کلادم قرار دیا اس کا سربراہ مختلف چینلوں پر آ رہا ہے ان چینلوں کی بڑی خدمات ہیں میرے عزیزو اس لیے کہ انہوں نے فاصلے کم کر دی ہیں انہوں نے الجھنے کم بھی کی ہیں مگر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو تو ٹیلی ویجن پر لایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ استراب پھیلایا جائے تاکہ سیاست کی جائے اس نے ایک کتاب اٹھا کر دکھائی جس میں ایک سو پانچ یا ایک سو چار مفتیوں کے فتوے ہیں جو شیعہ کافر کے فتوے ہیں اور کہا کہ یہ ہم نے کافر نہیں بولا یہ ہمارے مفتیوں نے بولا میں اس موضوع پر زیادہ نہیں رکنا چاہتا دو باتیں کروں گا آج میں ایک پالیسی کا اعلان کر رہا ہوں علماء کرام بھی تشریف فرمائیں اور یہ مجمع بھی میری تحاید کرے گا اور اگر میری بات سے متفق ہوں تو آپ لبہک یا حسین کی آوازوں کو بلند کریں گے اور وہ یہ کہ آج کے بعد ایسے کم ظرف اور پست لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کسی شیعہ علم دین کو روا نہیں ہے آج کے بعد ہم اعلان کر رہے ہیں نہ کسی چینل پر نہ کسی میٹنگ میں اگر یہ جماعت کا کوئی فرد آ کر بیٹھے یہ کل ادم جماعت جس کا نام لینا اس مقدس ممبر سے میں گروہ نہیں سمجھتا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آج کے بعد اذا خاطب ہم الجاہلون علماء کرام سے تعید لے رہوں قرآن کا اصول جاہل کے ساتھ بات مت کرو اذا خاطب ہم الجاہلون قالو سلاما ہمارا اصول اصول قرآن ہے ہمارے سارے اصول قرآن کے مطابق ہیں قرآن نے ایک اصول دیا ہے جاہل کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہم پڑھے لکھے مقالف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ہم پڑھے لکھے مقالف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ہم سمجھدار مقالف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جاہل مقالف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے آج یہ میری آواز پرکستان میں جانا چاہیے تب شیعہ علماء کرام اب تک جو بے احتیاطی کرتے رہے یا بعض اوقات انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کسے اور کو بھی ملایا ہوا ہے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس محفل میں اس پرگرام میں کوئی اور عالم بھی آیا ہے کوئی اور جاہل بھی آیا ہوا ہے جی لہذا قرآن کا اصول ہے جب کوئی جاہل تم سے بات کرے بات مت کرو لہذا پولیسی آج اس شخص کے ساتھ کوئی شیعہ علم نہیں بیٹھے گا اور اگر کوئی عالم بیٹھے تو یہ ساری قوم اس کا احتساب کرے گی بس حضیدو میرے پاس وقت کم ہے بڑی نایت دو چار جملے اور دوسری بات دوسری بات اس ایک سو پانچ یا ایک سو پچاس یا ایک سو یا ایک یا دو اتنے بھی فتوے اس نے دکھائے اس سے متعلق میں مخاطب ہوں علماء دیوبند سے اپنے محقف کو واضح کریں علماء دیوبند یہ بن نوری ٹاؤن کے مقدس محترم علماء جو اچھے لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں درد رکھتے ہیں ملک و قوم کا وہ اپنا محقف فاضح کریں ہمیں کافر بولتے ہیں تو پھر ہم بتائیں گے ایک سو ملک میں مسلمان کون ہے اللہ علی 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 تو پھر پھر ہمتے ہیں لیکن ہے یاری چاہی یاری مطلب ہے مرحبی بے خدا ختم الانبیاء باواد بلند شدوا علماء دیوبند نے بعض نے ہمارے بعض علماء سے رابطہ کیا ہے ممکن ہے ان کی دل آزاری ہو بعض علماء اور دیوبند نے سلفی مسلک علماء نے ہمارے علماء سے رابطہ کیا ہے اور بیزاری کا اظہار کیا ہے مگر وہ نہ کافی ہے وہ نہ کافی ہے باقاعدہ بولیں ہاں مفتی کا کام ہے جب اس کے پاس عدلہ مکمل ہو جائیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے لیکن جب عدلہ کے نقص کا اظہار ہونے لگے تو اپنی رائے بھی بدلتا ہے میں گنجائش دے رہا ہوں اس سے زیادہ اور کیا گنجائش دوں گا میں اس سے زیادہ اور دعوت کیا دوں گا ماضی میں اگر آپ کو غلط فہمی تھی ماضی میں اگر آپ کو دوریوں کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اس سے زیادہ میں کیا گنجائش دوں بھائی ماضی میں اگر آپ کے پاس شواہد مکمل نہیں تھے آپ پروپگنڈے کا شکار تھے آپ غلط فہمی کا شکار تھے اور آپ نے فتوے دے دیئے تھے تو آج تو وضاحتیں بہت سی ہو گئی ہیں اپنی رائے بدلیے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور یہ جو ٹولہ ہے یہ لا ان فورسز کا مسئلہ ہے عزیزو یہ کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک دہشت کا ٹولے کا مسئلہ ہے جس نے پورے پاکستان کو مسترب کر رکھا ہے یہ دو فیصد بھی نہیں ہے پاکستان میں اور انہوں نے پورے پاکستان کو مسترب کر رکھا ہے انہوں نے سنی بریلویوں کو مسترب کر رکھا ہے نہیں عزیز آن اکرامی ان کی خام خیالی ہے ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں یہ مجھ سمجھنا میرے پاس وقت کام ہے مجھے معاف کریں گے میرے پاس وقت کام ہے عزیزو مجھے مسائب بھی پڑھنے عزیزو یہ اپنے علماء اکرام سے مخاطب ہوں کہ اپنے اظہار خیال پر ذرا نظر سانی کریں اور اپنے موقف کو واضح کریں وہ چند بزرگ علماء اکرام سے ان کے رابطے نہ کافی ہیں عزیزان اکرامی ٹائم میں پاس بہت تنگ ہو گیا میں مجبور ہوں اور اس کے علاوہ آخری بات اگر کچھ ہمارے لیے میدان شہادت گرم ہوا تو کیا کرے گی قوم علم گرنے نہیں دے گی تابوت کو دھچکہ نہیں لگنے دے گی ذل جنا ویسے ہی چلتا رہے گا دھماکہ ہوگا ایسے اتمنان سے مڑ کے دیکھیں گے بھئی شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس سمندرِ ناپیدہ کنار میں جا کر باقی رہنے کا موقع دے دیا شہادت تو ایک بابِ رحمت ہے اللہ کا جو اپنے مخصوص بندوں پر کھولتا ہے وہ اگر جلوسوں پر اور ازداری پر یہ پابندی کے نئے نئے ڈھنگ چند سالوں کے بعد ہمارے خلاف مہزارائی کا ماحول بنا رہے ہیں تو آپ بھی تو مہزارائی کے خاتمے کے لئے منصوبے بنائیے نا واحد منصوبہ ہے جذبہ شہادت جذبہ شہادت مرنے کو تیار ہے آخری بات عدلیہ سے مخاطب ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بارہا عدالتوں میں بیٹھ کر یہ بول دے کہ میں نے مارا ہے باہر نکلوں گا تو پھر ماروں گا اسے آزاد کر دیا جاتا ہے ماہر اکھر سمدان جناب اکھر حیدر صاحب تشریف فرمائے عزیزان اگرامی جس ملک کو بنایا ہی نبی کی محبت میں گیا ہو اس ملک میں نبی کی توہین کے قانون میں تبدیلی کی فکر سوچی بھی نہیں جا سکتی خبردار توہین رسالت اس خاتون نے توہین کیا یا نہیں کیا یہ کل ایدہ بات ہے اسے بہانہ بنا کر ترمیم کی بات یہ کل ایدہ بات ہے میں اس خاتون کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ اس نے جو عیسائی خاتون ہے اس نے کوئی توہین کیا یا نہیں کیا کیا یا نہیں کیا نہیں کیا تو بہت اچھا کیا ہے تو قابل مذہمت مگر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا یہ مجمع انفرادیت کی باتیں کرنے کے اس وقت متحمل نہیں ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے بہانہ بنا کر سیاست کرتے ہو اسے بہانہ بنا کر توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی باتیں اس ملک میں جس ملک کے سارے بنانے والے محبان رسول آشقان نبی سوچا نہیں سکتا سب سے پہلے حسین ازدار سردار حسین کے نبی کی دفاع میں کھڑے ہوں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ اس ملک میں توہین رسالت کے اوپر کوئی ترمیم پیش کی جائے اس لیے کہ آج شبیح پیغمبر کا تذکرہ ہے رونے آیا ہے نہیں بجما مجھے معاف کریں گے دو سنیڑ سے زیادہ میرے پاس وقت آیا آج حسین پیغمبر کی شبیح کو میدانِ کربلا میں آج ہم تذکرہ ان کا کر رہے ہیں آج ہم ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں زادہ مولے مددم ولدی اے میرے لال علی اکبر جاؤ اپنے نانا کے دین پر اپنی جان کو قربان کر دو حسین بن علی نے جب جناب علی اکبر کو تیار کیا نا زادہ رو اور گھوڑے پر بٹھا دیا اور گھوڑا حضرت علی اکبر کا بڑھنے لگا وہ ہے گھوڑا حضرت علی اکبر کا بڑھنے لگا تو جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے بس آپ نے گریہ کر لیا زادہ رو آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں آج رونے کا دن ہے آج تاسوا ہے آج نو محرم ہے امام نے ایک مرتبہ مڑ کر جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا کیا دیکھا بڑھا باپ ہے جو یہ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے محلن محلہ اے علی اکبر آہستہ چلو میرے لاغ گھوڑے سے فورا ہے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا تم میں پوچھتا بیٹا مرنے کی کیسے ہی دی جاتی ہے میرے مولا علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے امام حسین نے سینے سے لگایا جناب علی اکبر کو روانہ کر دیا آزادارو میدان کربلا میں پہنچے علی اکبر اور جنگ کرتے کرتے جب تیر لگے نیزے لگے بھالے لگے بھی ہے پیغمبر گھوڑے اور آواز دی بابا اپنے جوان بیٹے کا سلام اور حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑے یا علی اے علی اکبر اے علی اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا میرے لال اے بیٹا آواز دیتے رہو تاکہ تمہارے لاشے پر آ جاؤں امام حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ازادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں جب مجلس میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے یا اللہ ان رونے والوں پر رحمت نہ کرم یہ میرے لال پر گریہ کر رہے ہیں پہنچے اپنے بچے کے لاشے پر امام حسین کیا دیکھا سینے پر ہاتھ رکھا والی اکبر نے فرمانے لگے بیٹا یہ تمہارے سینے پر ہاتھ کیسا ہے کہ بابا ایک ظالم نے برچی ماری اور برچی کا پھل ٹھوٹ گیا امام حسین نے ہاتھ اٹھایا ایک مرتبہ آپ جھوٹا ہاتھ دیکھا بچے کے سینے سے پھر برچی کا نکالا چاہتے حسین نے جیسے ہلایا علی اکبر نے اڑیا رکھ رہی میرے مولا نے پھر برچی کا نکالا آواز دی نانا آئیے ابراہیم کو بھی لائیے میں اپنا اس اسمائل زبا کر رہا ہوں نانا میں اپنا اسمائل زبا کر رہا ہوں نانا میرا علی اکبر قربان ہو رہا ہے ایک آئیک مرتبہ پھل برچی کا نکلا علی اکبر کی روح پرواز کر گئی حسین نے لبا پر لب رکھ دیئے سینے پر سینہ رکھ دیا عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ آپ نے گریہ کر لیا بس آخری جملہ سن لیجئے کسی نے مدینے میں امام سجاد سے کہا اے امام زینال عبدین آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے امام زینال عبدین سے کسی نے پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے امام نے فرمایا نہیں مجھے یاد رہی ہیں صحابہ سبحہ صحابہ رحمت میں یہ روایت موجود ہے امام نے فرمایا نہیں مجھے یاد رہی ہیں بس مجھے اتنا یاد ہے میں جب غشی کی قیفیت میں تھا تو میں نے محسوس کیا کوئی میرے تلووں کا بوسا لے رہا ہے کوئی میرے تلووں کا بوسا لے رہا ہے میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا علیہ اکبر نے پیر پکڑے ہوئے تھے میرے پیروں کا بوسا لے رہا تھا میں کہوں گا مولا سینے کا بوسا لے تھے عجب نہیں جواب آئے ان پیروں میں کاٹے چھویں گے کوفے کا بازار ہوگا شام کا دروار ہوگا آتا میں حسین زیارت اندر زلجنہ آرام سے لے کر آئیے آرام سے لے کر آئیے